اسلام علیکم ڈیر سٹوڈینٹس ہاؤوار یو آل آئی ہوب کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے ڈیر سٹوڈینٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لیٹریچر کے حوالے سے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پروز اور پویٹری کے حوالے سے کہ پروز اور پویٹری میں فرق کیا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم چند مین جو ہے ڈیفرینسز کیا کریں گے ڈسکس کریں گے بات کریں گے ان کے اوپر کے پروز اور پویٹری رائٹنگ میں کیا فرق ہے تو یہاں پر میں نے چند پوائنٹس جو ہیں وہ لیے ہوئے ہیں ان پوائنٹس کی مدد سے ہم کیا کریں گے ان دونوں کو کیا کریں گے ڈیفرینشیئٹ کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ نمبر پوائنٹ جو ہے پروز دس ناٹ پی اٹینشن ٹو ریم اینڈ ریدم پروز میں کیا ہوتے ہیں ڈیر سوڈنٹس پروز میں ریم اور ریدم نہیں ہوتا یہ ایک نیریٹیف فارم ہوتی ہے لینگویج کی ریم کیا ہے اور ریدم کیا ہے ریم آپ نے ریمنگ ورڈز کا سنا ہوگا ایک سٹنزا میں دو ورڈز ایسے ہوتے ہیں جس کی انڈنگ ساؤنڈ کیا ہے وہ سیم ہوتی ہے اسے ہم ریم کہتے ہیں ریدم کیا ہوتا ہے ریدم جو ایک پوائنٹس کا کیا ہوتا ہے ہرڈ بیٹ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتے ہیں اس میں ایک لائن میں کیا ہوتے ہیں سٹنزا میں آر لائن میں کیا ہوتے ہیں سلیبلز ہوتے ہیں جو کہ سٹریس ہوتے ہیں اور انسٹریس ہوتے ہیں تو ایسے پیٹن کو ہم کیا کہتے ہیں ریدم کہتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے یہ پویٹری میں پروسوری پروز میں بالکل نہیں ہوتا جبکہ پویٹری پویٹری پیز اٹینشن ٹو ریدم اینڈ ریم ٹھیک ہے پویٹری کیا کرتا ہے پویٹری میں جو ہوتا ہے پویٹری میں ریم بھی ہوتا ہے اور ریدم بھی ہوتا ہے اور پروز میں کیا ہوتا ہے پروز میں یہ نہیں ہوتا سیکنڈ نمبر پوائنٹ ہے پروز رائٹنگ میں کیا ہوتا ہے رائٹر جو ہوتا ہے اس کی ورڈز لیمٹ نہیں ہوتی آپ دیکھ سکتے ہیں ناولز جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں جو ہیں ورڈز کی کوئی لیمٹ نہیں ہے جبکہ پویٹری ہے پویٹری میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں رائٹر لیمٹیڈ ورڈز استعمال کرتا ہے جبکہ پروز میں کیا ہوتا ہے پروز میں لیمٹیڈ ورڈز نہیں ہوتے یہ بھی ان دونوں میں کیا ہے ایک میجر ڈیفرنس ہے تھرڈ نمبر پوائنٹ جو ہے آئیڈیاز آر ریٹن ان سنٹینسز سنٹینسز آر گروپڈ انٹو پیراغرافز پروز میں کیا ہوتا ہے رائٹر جو اپنے آئیڈیاز کو لکھتے ہیں وہ سنٹینسز میں لکھتے ہیں اور وہ سنٹینسز جو گروپ کی شکل بن جاتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم پیراغراف کہتے ہیں جبکہ پوائیٹری میں کیا ہوتا ہے آئیڈیاز آر ریٹن ان لائنز لائنز آر گروپڈ انٹو سنٹینسز پوائیٹری میں آئیڈیاز جو ہوتے ہیں وہ لائنز میں لکھی جاتے ہیں جب وہ لائنز کلیکٹ ہو جاتے ہیں ایک کلیکشن بنا لیتے ہیں تین چار لائنوں کی ٹھیک ہے تو اسے ہم سنٹینززہ کہتے ہیں وہ سنٹینزہ میں کیا ہوتی ہے فارم ہوتی ہے تو یہ بھی ان دونوں میں کیا ہے ایک میجر ڈیفرنس ہے پروز میں کیا ہوتا ہے لائنگویج جو ہوتی ہے وہ نیچرل ہوتی ہے سیمپل لائنگویج ہوتی ہے ایک نیریٹیف فارم ہوتا ہے رائنگ کا ٹھیک ہے اور کیا ہوتا ہے اور گرمیٹیکل ہوتا ہے ایک گرمیٹیکل سٹرکچر کے اوپر بیس کرتا ہے ٹھیک ہے جبکہ پرویٹری میں لائنگویج اس فیگریٹیف اور نیریٹیمیکل نیریٹیمیکل اور کیا ہوتی ہے فیگریٹیف ہوتی ہے پرویٹری میں لائنگویج جو ہوتی ہے وہ فیگریٹیف لائنگویج ہوتی ہے فیگریٹیف لائنگویج وہ ہوتی ہے جس میں ہم فگر آپ سپیچیز کا استعمال کرتے ہیں جیسے کہ میٹا فر سیمیلی پرسنفیکیشن ایکزیمران ہائپر بولے تو رائنگویج جو ہوتے ہیں پرویٹری میں اس کا استعمال کرتے ہیں اور لائنگویج جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے ارنگویج ہوتی ہے جیسے کہ ریمنگ ورڈز ہوتے ہیں ریدم ہوتے ہیں اس میں ٹھیک ہے جبکہ پروز میں یہ نہیں ہوتا اچھا نیکس جو اس کا جو ایک میجر پوائنٹ ہے وہ ہے کیا ہے میجر ڈیفرنس جو ہے وہ کیا ہے کین بی انڈسٹوڈ بائی ریڈنگ وانس اگر آپ پروز کو ایک بار ریڈ کرتے ہیں تو آپ ایزیلی سمجھ سکتے ہیں وہ ایزیلی آپ اسے انڈسٹینڈ کر سکتے ہیں جبکہ پوائٹری جو ہے وہ ایک بار پڑھنے سے انڈسٹینڈ نہیں ہوتی پوائٹری مور دن ورن ریڈنگ می بھی نیڈی ٹو انڈسٹینڈ دا میننگ آپ کو ایک سے زائد مرتبہ آپ کو اسے ریڈ کرنا پڑتا ہے تب آپ جا کے پوائٹری کو سمجھتے ہیں تب جا کے آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں پوائٹ جو ہے وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے وہ کس چیز کی طرف کیا کرتا ہے اشارہ کرتا ہے وہ کیا ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہے پوائٹری میں ہم کیا کرتے ہیں پوائٹری میں ریڈ کرنے سے پہلے ہم پوائٹ کے بارے میں بھی تھوڑا بہت جان لیتے ہیں کہ وہ کس ٹائپ کا پوائٹ ہے اس کے تھارٹس کیا ہیں اس کے لائف کے بارے میں ہم تھوڑا بہت ڈسکس کرتے ہیں تو یہ بھی ایک میچر ڈیفرنس ہے کہ پروز جو ہوتا ہے وہ ایزیلی انڈسٹینڈیبل یا ہم ایزیلی کیا کرتے ہیں انڈسٹینڈ کر سکتے ہیں ایک دفعہ ریڈ کرنے سے کیونکہ اس کی لینگویج جو ہوتی ہے پروز کی وہ سیمپل ہوتی ہے نیچرل ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ایک نیریٹیو فارم میں کیا ہوتی ہے لکھی ہوئے ہوتی ہے گرمیٹیکل جو ہے سٹرکچر ہوتا ہے تو ایزیلی ہم کیا کر سکتے ہیں انڈسٹینڈ کر سکتے ہیں جبکہ پوائٹری جو ہوتی ہے وہ اس لیے تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے سمجھنے میں کہ وہ تو ایک لائنز میں لکھی ہوتی ہے پھر اس میں سٹنزاز ہوتے ہیں ٹھیک ہے پوائٹری کا ویلیوم جو ہوتا ہے اس کی سائز جو ہوتی ہے لند وہ کم ہوتی ہے لیکن وہ بہت ڈیٹ میننگ کیا کرتی ہے بروائیڈ کرتی ہے تو ڈیر سوڈینڈز یہ تھی کچھ ڈیفرینسز پروز اور پوائٹری میں کہ پروز رائٹنگ جو ہے وہ کس ٹائپ کی ہوتی ہے اور پروائٹری رائٹنگ جو ہے وہ کس ٹائپ کی رائٹنگ ہوتی ہے I hope کہ آج کی ویڈیو میں آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا اور آپ اچھی طرح اس کو انڈرسٹینڈ کر گئے ہوگے کہ پروز اور پوائٹری رائٹنگ میں کیا فرق ہے اگر پھر بھی آپ کے مائنڈ میں کوئی کنفیوجن ہے اور کوئی کوئی ریگارڈنگ دس ٹاپک تو آپ کیا کر سکتے آپ کومنٹ میں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے I hope کہ آج کی ویڈیو میں آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا انشاءاللہ see you next video اللہ حافظ